سادر ڈاکٹر آرپ الوی زراعت پر قومی مقالمے سے خطاب کر رہے ہیں حضاق تاہود صاحب منسٹر آف کامرس ایف اے او کے حضرات کسان لیڈیز ان جنٹرمن میرے دوستوں السلام علیکم سینیٹرز آلسو ان پارلیمنٹیرینز ورہیر السلام علیکم سب سے پہلے تو میں مبارک بات دیتا ہوں حضرت خیصر صاحب کو کہ اتنے اہم اشیاء پر انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی ہے اور یہ جس دیریکشن میں جا رہے ہیں کل ہی میں ایک پارلیمانی کمیٹی جو پاپولیشن سے متعلق تھی ان کے ساتھ میری گفتگو رہی تو ایک بہت اہم ایشیو کی طرف کے حوالے سے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی اور میں اتنی دیر بیٹھ کر بہت ساری باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ مجھے اندازہ یہ ہے اور ممکن ہے میں غلط ہوں مجھے اندازہ یہ ہے جب تک میں پارلیمنٹ میں نہیں آیا کہ پاکستان کی قیادت پارلیمان کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی شعبہ ریپریزنٹڈ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں تو وہ ایگریکلچر سیکٹر کے لوگ تھے اور ہیں اس کے باوجود ہم یہاں پر ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کہیں نہ کہیں کچھ گھبرا کر جیسے فخر عبان صاحب نے ایک جگہ بیان فرمائی کہ گھبرا گئے اور فیصلے صحیح نہیں کیے تو ممکن ہے گھبرا کر کیے ہوں کچھ فیصلے پت کسی وجہ سے مگر ایک عام آدمی میری طرح یہی سوچے گا کہ ایگریکلچر جو پاکستان کی ریڑ کی ہڈی تھی اور ہے اور اس کے قیادت کے اندر جو لوگ ریپریزنٹڈ تھے وہ بھی ایگریکلچر سزادہ تھے اس کے باوجود ہم یہاں تک پہنچے تو کوئی ایناملی ہے کوئی ہماری غلطی ہے جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور جب بھی آپ کوئی مستقبل کا پروگرام بنائیں تو ماضی کی غلطیوں اور ماضی کی اچھائیوں سے ہی سبخ لے کر آدمی اور انسانیت پوری کی پوری قوم پوری کی پوری خاندان بھی ماضی کی غلطیوں کے اعتبار سے سیکھتا ہے اور اچھائیوں کے اعتبار سے بھی سیکھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے یہ تو اوورال نیشنل پاریڈائم آف سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کے اندر بھی آتی ہے اور بڑی اہمیت رکھتی ہے جو قومیں اپنے فوڈ کو اور فوڈ سورسز کو سیکیور نہیں کر سکتی ہیں وہ پریشان رہتی ہیں لہذا آپ نے دیکھا ہوگا جو قومیں اپنا اپنا غلہ اور اپنا کھانا خود نہیں پروڈیوز کرتی ہیں وہ دوسری قوموں کے اندر انویس بھی کرتی ہیں لوگ تیار ہوں گے کہ آپ کے ہاں آکر زمین خرید کر بھی اپنے آپ کو سیکیور کریں ہمارے پاس جہاں سے ہم آئے تقریباً ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ جی ڈی پی سے تعلق ایگرکلچر کا ہے اور تیتالیس فیصد اس میں ٹوٹل ایمٹلائیمنٹ اس طرف آتا ہے ایگرکلچر سیکٹر کے اندر ہے مگر ایک سسٹینڈ ڈیکلائن ہے ایگرکلچر میں اس کی ایک بڑی وجہ آپ کی اپنی ہماری اپنی پروڈکٹیوٹی ہے پروڈکشن کاسٹ بڑھتی رہی ہے مگر پروڈکشن کاسٹ اگر بڑھتی بھی ہے تو آگے میں اس بات کا ذکر کروں گا کہ پروڈکشن کاسٹ دنیا میں اگر انفلیشن ہوا کاسٹ بڑھتی رہی ہے تو آدمی یہ تو پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی سے اس کو اوورکم کرتا ہے فیکٹریز کا بھی یہی حال ہے کہ اگر کوئی چیز مثال کے طور پر گارمنٹ بھی بنا رہے ہیں اور دنیا میں قیمتوں میں مقابلہ کرنا ہے تو وہ اپنی ایفیشنسیز بڑھاتے ہیں اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھاتے ہیں with the same cost اور اگریکلچر کے اندر تو بڑا امکان ہے آپ سب لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا سارے سپیکرز نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہماری پروڈکٹیوٹی ییلڈ پر ایکر جو ہے وہ کم ہوتی گئی تو می بھی that's the major issue تو اس کے اندر production cost کے ساتھ ساتھ markets اور markets سے access میں سمجھتا ہوں کہ زبانہ جیسے بدل رہا ہے تو roads کے اعتبار سے پاکستان نے ترقی کی storage کے اعتبار سے آپ نے اب ذکر کرنا شروع کیا ہے کہ farmer خود بھی storage کر سکے یا cooperatives کے اعتبار سے storage بڑھے کسی انداز سے کیونکہ farmer کے پر پاس جو بیچینی ہوتی ہے بیچنے کے لیے کیونکہ وہ store نہیں کر سکتا اور store کرے تو جس انداز سے store کرتے تھے جو میں نے دیکھا تھا میں بھی میرے والد صاحب کی دو دھائی سو اکر زمین تھی اور مجھے جو چیزیں زیادہ یاد ہیں وہ یہی کہ storage کیا اور storage میں کبھی چوری کبھی پیس نے کھایا مگر ایک چیز جو سب سے زیادہ یاد ہے کہ صبح میں جاتا تھا گھاروں کے قریب وہ زمین تھی تو زمینوں کو گھوم گھام کر پھر دوپہر کو میں پیڑ کے نیچے چار پائی پر سوکا تھا تو وہ آج تک مجھ کو یاد ہے کہ کتنا سکون ان چیزوں سے ہمیں ہوتا تھا شاید انسانیت اس چیزوں کو بھول گئی ہے کیا چیز productivity سے متعلق نہیں ہے تو storage cold chain کا ذکر ہوتا رہتا ہے کہ اس کو establish کریں یہ صرف وہی ہے کہ اپنا جو آپ نے produce کر دیا اب اس کو market تک پہنچتے پہنچتے آپ اس زخیرے کو رکھیں دیکھئے اگر 10% بھی loss ہو گیا 5% بھی loss ہو گیا تو یہ تو آپ کا اصل منافع سے گیا نا یعنی 5% of the total value جو آپ نے produce گیا وہ ضرور ہے لوس ہوا مگر آپ کے منافع میں سب سے اوپر سے وہ نکل گیا اس ایفیشنسی کو مثال کی طور فشریز میں کیسے ہنگل کیا کہ جو لانچیں باہر جاتی نہیں اس میں جب وہ مچلی پکڑتی تھی تو وہ ڈم کرتی رہتی تھی تو جو نیچے کی مچلی ہوتی تھی اس کی quality اس کے ہر اعتبار سے بہت خراب ہو جاتی تھی تو جیسے مرویوں کے دربے نہیں ہوتے اس طرح سے وہ پلاسٹک کی جب چیزیں آئیں تو کم سے کم وہ پریزر ہونا لگا اور پھر کوئل چین اسٹیبلش کر لیا تو مزید اس کی value addition of the produce اور of the catch جو آپ کا ہے اسی سے معاملہ بہتر ہونے لگا چوتھی چیز جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا بہت سارے points لکھے جلدی جلدی گذروں گا آپ کا خیمتی ہے کیونکہ آپ deliberate کریں گے وہ ہے پانی پانی کی ایفیشنٹ use بڑا اہم ہے اس کو آپ ignore نہیں کر سکتے بغیر پانی کے بغیر دھوک کے تو چلی نہیں سکتی بغیر سیڈ کے اور بغیر پیسیسائز کے اور یوریا کے اور فرٹلائزر کے تو پانچ چھے اس کے فنڈیمنٹل ہیں ان فنڈیمنٹل کے اندر پانی کی ایفیشنٹ use فلڈ ایرگیشن سے نکل کر کیوں کیا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کم زمین کو زراعت کے اندر لاتے ہیں جب آپ فلڈ ایرگیشن کرتے ہیں کہ چھے فٹ پانی یہاں پر نیچے تک ہے اور ادھر چھے انچ کے لیے یہاں آپ پانی کرنا ہے تو وہاں تک چھے انچ پہنچ تو فلڈ ایرگیشن آپ کی ایفیشنسی بھی بڑھے گی خود ہی آپ پرائسنگ چاہے کمیونٹی پرائسنگ کریں کچھ بھی کریں مگر پانی بغیر پرائسنگ کے کنزرویشن نہیں ہوگا کنزرویشن ہوگا بزڈی کا جب اس کی پرائسنگ سے معاملہ ریلیٹیڈ ہے آج آپ اس کی پرائسنگ ہٹا دیجے تو لنک نہیں ہوگا تو پانی کے اوپر بہت گفتگو کی جا سکتی ہے وہ ممالک جو جن کا پانی بہت بڑا ایشو تھا انہوں نے ڈرپ ایرگیشن اور بہت سارے پروسیس استعمال کر کے وہ جناب سرپلس ہیں وارٹر کے اندر اور پاکستان کے اندر یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سب سے بڑا کنزیمر جو ہے پانی کا وہ ایڈی کلچر سائید ہے لہذا اپنی پروڈکٹیویٹی اور اپنی ایفیشنسی میں پھر جناب پانی کے بعد میں آپ سے ذکر کروں گا کہ سب سے بڑا ہم کو سندھ دریہ کے اعتبار سے تاریخ کے اندر سیولائزیشن کے اعتبار سے اسی دریہ سے جو سیولائزیشن ہوئی تھی وہ آج تک دنیا کے اندر ہم یاد کرتے ہیں کہ اور اس کے بعد جب پاکستان بنا تو دنیا کے اندر ایری ایری تھا اچھا اس کے کچھ نقصانات بھی ہوئے مگر اس کے فائدے بھی ہیں کہ پانی ہر جگہ ایک دریہ کا پانی ہر جگہ پہنچا دیا جاتا ہے اور بارش کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں تو لہٰذا ہمیں اس کے اندر کنال لائننگ اور یہ سب چیزیں کافی پروگریس کر گئی ہیں اور اسی اعتبار سے ہمیں مزید پروگریس کرنا پڑے گی اور کرتے ہم چلے جائیں گے میں جو بات آپ سے مدید آپ سے آگے کرنا چاہتا تھا وہ ہے پیسٹی سائیڈ کے اعتبار سے سیڈ کے اعتبار سے پہلی کٹن کے اندر آپ نے خود ذکر فرمایا کہ ہماری پروگریس سیڈ پروڈکشن کے اندر اچھی نہیں رہی اور میں اس بات سے بافت ہوں کہ ہماری جو لیبلنگ کے حوالے سے مجھ نہیں معلوم کے قانون ہے یا نہیں بڑا اہم ہے کہ سیڈ کیا اس سیڈ میں اس بیگ میں ہے کون سیڈ اور کیسا ہے کیونکہ فارمر کنفیوز ہے کہ کیا چیز وہ خرید رہا ہے اور اس کو جب فصل آتی ہے تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ملاور تھی اور کیا گربر تھا ایک بات دوسری بات یہ کہ آپ کے ریسرچ کے اعتبار سے بھی فرزر امپرویومنٹ آف سیڈ ہونا چاہیے تو سانیفہ میں آپ لوگ واقف ہوں گے کورٹن کے اندر سیڈ پروڈکشن کے اندر بھی کام کر رہا ہے اپنا ہمارا اپنا سیڈ بنتے بنتے چھ سات سال لگے اور سیڈ ایک ایسی چیز ہے جو لوگ باہر گئے ہوں گے اور اگر انہیں کوئی جگہ وزیٹ کی ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ ایک آدمی سیکیوریٹی کا بھی لگاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جھک کر ایک مٹھی لے کر جیب میں رکھ لیں لہذا اس کے اندر پاکستان کو انسیک ریزیسٹنس سیڈ پیسٹیسائی کے اعتبار سے ابھی کارٹن میں آپ پریشان ہوگئے کہ بول وام جو تھا اس کی وجہ سے کوئی جو پیسٹیسائی آپ کے آئی ایویلیبل تھی دوئی بر این ایویلیزر تو یقیناً آپ نے گھتو کر لی اور بڑی اچھی یہاں پہ کی میں ایک اور چیز کی اس طرف آپ کی نشان دہی کرنا چاہتا ہوں اور بہت آسان ہے اس میں کوئی بہت بڑا دیولپمنٹ اور پیسے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو ٹیلیفون سے یہ معاملہ آسان ہوا بہت ساری چیزوں پر ان فیشن جب یاٹ آتی ہے ساہل کے قریب تو ٹیلیفون سے پتا کر لیتی کہ بیس پرائیس کو کہاں ملے گی تو اگری کلچر کے اندر آئی ٹی کا انفلنس اور آرٹیفشل انٹلیجنس کا انفلنس بہت تیزی سے بڑھا ہے یعنی یہاں تک پڑھ رہا ہے کہ there are robots which are being developed and robotic development is not very difficult robots which are being developed جو خیت کے اندر چلیں گے اور ایک پلانٹ کے اتبار سے ایڈنٹیفائی رکھیں گے اپنے میمری کے اندر اور مایکرو نیوٹرینس کے اتبار سے پانی کے اتبار سے مویسٹر کے اعتبار سے سوائل کے اندر پیس کے اعتبار سے سنگل پلانٹ دیو ہے دیو ہے دیو ہے نیف ممیری کوئی کوئی ایشو نہیں ہے تو لہذا اس بات کا انکان بڑھتا جاتا ہے جا رہا ہے کہ آپ اپنی بڑھائے اور اس کے اندر جو دنیا کے اندر تبدیلی آ رہی ہے which is which is related more to our internet rather than our factories and production of things اس کے اندر ہمیں پاکستان کو alert رہنا چاہیے اور اسی ویسے میں آئیم ہیڈنگ اپریسیل انشیل انیشیٹیو اور آرٹیفشل انٹیلیجنس اور میں اس اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ اگریکلچر کا کامپننٹ جتنا میں دیکھتا جاتا ہوں بہت بڑا ہے اس کے بعد میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ کراپس سبسٹیوشن کی بات کرنا چاہتا ہوں ایک گورنمنٹ نے ایک اچھے فیصلے کیے اور کچھ اچھے فیصلے یہ کیے کے مثال کے طور پر شگر کین کے لیے انہوں نے لیمٹ کر دیا کہ بھئی شگر کین یہاں تک ہوگا اور یہاں نہیں ہوگا کراپ سبسٹیوشن ٹورز مور ویلیو ایڈیڈ کراپس میرے خیال سے اس کے نظر میں رکھیں اور خسرو بختیار صاحب میں اخبار میں پڑھتا رہتا ہوں کہ آپ کا شگر انڈسٹری سے بھی تعلق ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس بات تو بھی دیکھیں کہ شگر کین کے مقابلے پر بیٹ روٹ سبسٹیوشن اس کے مطالق سٹڈی کرنا چاہیے یہ اس خوالے سے بتائی کہ میں نے آئیڈنٹیوائی کیا یہ پروپوزل بتا لیا بھجیو مجھے نہیں معلوم آت خوابہ بن گئی ہے اچھے میں اس بات سے بھی خوش ہوتا ہوں مثال کے طور پر فورسٹری کے اندر جب مجھے خبر یہ ملتی ہے کہ آلیوز کے لیے پاکستان بہترین جگہ ہے اور آلیوز کے پلانٹیشن بڑے زوروں پر ہے اور جگہ اتنی ہے کہ سپین کو آپ اوورٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آلیو پلانٹیشن ہو تو وہ ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے جو پروڈکٹ جو ویلیو زمین دیتی ہے کسی اور چیز میں اگر ہم جائیں تو اس کے اندر فر ایجامپل ونی ایکسپورٹ رائیس وچھ اس ویڈ گوڈ وی ایکسپورٹ رائیس وچھ ایکسپورٹنگ آر وارٹر آلسو تو ویلیو ایڈیشن جب کراپس کی ہو تو ہم وہی پانی مختلف چیزوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جنارل علی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو انسٹیٹیوشنل میمری بہت ضروری ہے میں کہیں بھی جاتا ہوں اور آج کو جب سے ملے صدارت کی ذمہ داری دی گئی تو میں دیکھتا ہوں مجھے خود پریشانی ہوتی ہے کہ آج میں کوئی کمیٹی بناوں گا تو وہ ری ہیش کرے گی ساری چیزوں کو دوبارہ دیکھے گی تو جو پچھلا ہو چکا ہے اس کو بھی میں دیکھنا ہوں اور ہوا بہت ہے یعنی اس قوام نے ریسرچ کی کچھ کیا جیسا بھی کیا مگر اس انسٹیٹیوشنل میمری کو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی کمیٹیز بنیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ایشوز آئیڈنٹیفائی کریں جیسے آج آپ کریں گے انشاءاللہ اور کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کبھی کبھی نئی چیز کی بات پروپورشن تو بہت کم ہوتا ہے پریورٹیز کا پروپورشن زیادہ ہوتا ہے کہ یہ دس چیزیں ہیں یہ ہمیشہ یعنی جب بھی آپ کوئی کمیٹی بنائیں گے یہی دس چیزیں آئیڈنٹیفائی ہو جائیں گے مگر آپ یہ اپنی گفتو کے اندر اور اپنے فیصلوں کے اندر یہ جیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز سب سے اہم ہے یہ اس کے بعد آئے گی یہ اس کے بعد آئے گی اور کیوں ایسے آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں کیونکہ ایک کنٹری ویٹھائیز لیمیٹیڈ ریسورس مست پوٹ ایس منی ویر دیئیز فاسٹس ریٹرن اور لو ہینگنگ فروٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کو آپ اس طرح سے استعمال کریں اور میں نے سنا یہ ہے کہ کسان کی آنکھ کلن سے زیادہ تیز ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ برابر کی فیلڈ کے اندر کتنی اچھی یلڈ ہوئے تب وہ بھاگتا ہے اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کچھ فارمز ہر جگہ ہر دسٹرٹ کے اندر جس کے اندر یہ سپورٹ ہو کہ کوالٹی آف رڈکشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے میں اس بات کو بھی جانتا ہوں میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ جو انسٹیٹیوشنز ہمارے ہیں اگزیسٹنگ ہیں مثال کے طور پر فیصلہ باد ایگری کلچر انیورسٹی مثال کے طور پر تندو جام ایگری کلچر انیورسٹی میں ان کی اچھائیوں سے بھی واقف ہوں جو خامیہ ہیں ان سے بھی واقف ہوں مگر میں نے سافٹوئر کے اندر اور آئی ٹی کے اندر جس کا پرائیمیسر صاحب میں مجھے ٹاسٹ فورس کا کہا ہے کہ ذرا دیکھ لو تو اس کے اندر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو پرادکٹ نکلتا ہے ہمارا بی ایس اور ایم ایس ان سافٹوئر انڈسٹری وہ مارکٹ کے اندر اس کی خپت کم ہے یعنی اگر تیس دار نکلتے ہیں تو چوبیس ہزار کی خپت نہیں ہوتی چھہ ہزار کی ہو جاتی ہے اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ برک اینڈ موٹر انویسمنٹ جو اس ملک نے کر دیا انسٹیٹویشنز موجود ہیں چیچرز بھی موجود ہیں اس کے باوجود اگر ہم ہماری پرادکٹ اپنی ہی مارکٹ میں نہیں خپے تو اس کا مطلب there is an anomaly somewhere اس anomaly کو overcome کرنے کے لیے میں ہر انسٹیٹویشنز کا جن کا میں چانسلر ہوں ہر جگہ میں ایک کہتا ہوں کہ مارکٹ بیسٹ کام کرنا پڑے گا جو مارکٹ کو پہچان ہو اچھا تندر جان سے اور فیصلہ باد سے جو بی ایس نکلے گا اس کو کاشکار اور کسان جو سو اکڑ والا ہوگا وہ یہ کہہ گا کہ یار تم سے زیادہ تو میرے بھتیجے کو معلوم ہے تمہیں رکھنے کا کیا فائدہ تو لہٰذا ان کو میچ کرنا پڑے گا what the agriculture farmers آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے تو لہٰذا ان کا ایک cooperation جو بڑا اچھا ہوا وہ پاکستان agriculture council نے ایک cooperation کیا فیصلہ باد انیورسی کے ساتھ کہ تمہا تم جو چار سال کے پر پروڈیوز کرو گے اگریکلچرس اس کے آخری چھے مہینے تم ہماری فیلوز میں بھیجو اور جو اس کو جو جو یہاں سے پھر گریجوئٹ کرے گا اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ ایمپلائیمنٹ ہم دیں گے کیونکہ اس نے زمین پر کام کیا ہوگا تو اس کی سائنس اس کی knowledge اس کے امتحان اور اس کی اپنی skills جو ہیں وہ کسان کے ساتھ بیٹھ کر جب develop ہو جائیں گی تو then he becomes ایسا کہ وہ کسان کے ساتھ مل کر کام کرے اور اس طرح سے market اور industry مل کر کام کرے جنابہ علا آپ نے fisheries کا ذکر کیا تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ national assembly کے اندر ایک committee بنی تھی جس کو میں head کرتا تھا on on depletion of fisheries stock in Pakistan اس کی میں نے report خود draft کی ہے 20-30 pages کی ہے اس کو میں آپ کو copy بھی اس کی بھیج دوں گا اور وہ report ہوا میں نہیں بنی وہ ساری provincial fisheries department کے ساتھ دو سال ہم نے meetings کی ہم consensus پہ پہنچے کیا چیزیں کرنی ہے you will be surprise کہ پاکستان کے fisheries stock جو coastal waters کے اندر 90% is depleted جس میں سے 40% recover ہم کر بھی نہیں سکتے اتنا ڈپلیشن ریکمینڈیشن جس کو جو unanimity کے ساتھ ساری provinces میں تو وہ تو coastal fisheries آپ کا ڈومین نہیں ہے مگر یہ کہ ان لینڈ فشریز ضرور ہے اور ان لینڈ فشریز کے اندر بھی اس بات کا امکان ہے ان گرو نے مثال کے طور پر یہ بات شو کی کہ ان کا جو پانی کول کے مین کے اندر نکل رہا ہے اس میں تلا پیا they are growing it very well اور ان لینڈ فشریز کے اندر بہت بڑا امکان ہے پر امکان اور وہاں سے ہم اپنے کانٹری کو فید کر ستے ہیں just to give you a figure کہ اندارا ہون کے what are we looking at vietnam and Pakistan both had about 300 million dollars for export and fisheries in the year 1999 and today vietnam is at 10 billion dollars of exporting fish and Pakistan is at 500 from 300 to 500 they went from 300 to 10 billion اور ہمارا course vietnam سے بہت بڑا ہے اور لہٰذا fish farming aquaculture and fish farming ہر اندار چھے دیکھیں ڈوابل ہیں یہ یہ ایسا بہتر انٹرلیکچول ڈیسیشن اور جو میرا سوال آپ سے پہلے تھا کہ اتنے سارے اگر کلٹریس اسیمبلی میں بھی تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پرڈکٹیویٹی بڑھا لیں گے تو یہ انٹرلنگ پر پریشر کم ہو جائے گا اگر پرڈکٹیویٹی بڑھے گی تو یو می ناٹ نیڈ سپورٹ سپورٹ پریس اگر وہی جیلڈ آپ نے کورٹن کے حوالے سے بیان فرمایا سب سے زیادہ جناب آسٹریلیا پر ایکر جیلڈ پر ہیکٹر ہے اس کے بات چائنہ ہے اس کے بات انڈیا اور پاکستان بہت پیچھے جائے گیا تو رائیڈ دیسیشن اگر کر لیا جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ بیٹل کرے ساری چیزوں کو مارکٹ کے اندر زیادہ آئے گا زیادہ ایکسپورٹ کر سکیں گے گورن سپورٹ پرائیسز کی شاید انشاءاللہ ضرورت کم پڑ جائے اس کے اندر جیسے جیسے اپنے تجربے کی بنیاد پر کریں اور اللہ تعالی نے سورہ یوسف کے اندر یہ حضرت یوسف کو وہ بشارت دی کہ سات کوپلیں دکھائے بڑے اچھے پرٹائل اور سات دکھائے بلکل ڈرائے تھے اور اس سے یہ کہ سات سال تمہارا پروڈکشن اچھا ہوگا تم اس کو سیف کرنا مگر یہ ذمہ داری جو ہے یہ سٹیٹ کے پاس ہے کہ اس کو انڈسٹین کریں اور اس کے اعتبار سے سلوشن کی طرف اپنے آپ کو ڈرائیو کریں پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی پاکستان کا پرامیس پاکستان 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 کم سے کم فوڈ کے اعتبار سے نیوٹریشن کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے جب آپ اپنی قوم کا خیال کر لیں گے اس کے بعد پھر ایڈوکیشن اور باقی دوسری چیزیں بھی اہمیت تختیار کرتی ہیں مبارک بات جناب آپ کو and the deliberations which come out are very important for policy planners like these and all those leaders sitting in front thank you ladies and gentlemen السلام alaykum سدھر ڈاکٹر آرے پلوی زراعت پر قومی مقالمے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ زراعت پاکستانی معیشت میں ریڑ کی ہڈی کی حیث تک ہی ہے ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر زراعت کے شعبے میں بہتری لائی جا سکتی ہے انہوں نے کہا ہے پاکستان میں ماہیگیری کے شعبے میں جدت کی بہت کنجائش موضوع ہے پی ٹی وی نیو سے یہ تھی انتہ کی تاثر ترین خبر مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ ہمارے ساتھ رہے گا